Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayasat Qadri سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ کمبوہوں سے متعلق آج چوتھی قسط میں ہم ان لوگوں کا ذکر کریں گے جنہیں بعض کتابوں میں کمبوہ بتایا گیا ہے لیکن دراصل وہ کمبوہ نہیں ہے مثال کی طور پر کھر برادرہ اب یہ جو ہمارے ہاں غلام مصطفیٰ کھر ہیں یا ان کے بھائی ہیں ان کو بعض کتابوں میں کمبوہ لکھا گیا ہے مثال کے طور پر کراچی میں شائع ہونے والی کتاب تاریخ کمبوہ میں غلام مصطفیٰ کھر اور ان کے بھائیوں کو کمبوہ لکھا گیا ہے پیج 288 پر اور حضرت کی جو والد ہیں ان کے بارے میں جان لیتے ہیں کیونکہ ذات کا تعلق والد سے ہوتا ہے والدہ سے نہیں ہوتا اچھا ان کی جو والدہ ماجدہ ہیں وہ ملک محمد اکرم کمبوہ ایڈوکیٹ ملتان سے جن کا تعلق ہے ان کی بہن ہے لیکن ان کی والدہ سے رشتے کی بنا پر یہ کھر برادر جو ہیں کھر برادران جو ہیں ان کو کمبوہ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ وہ ننیالی رشتہ داری ہے ان کی کمبوہ سے اگر تو مصنف یہ لکھ دیتے کہ ان کی کمبوہ سے رشتہ داری ہے کہ ان کا ننیال کمبوہ ہے تو بات سمجھ میں آگا لیکن والد کی طرف سے وہ کمبوہ نہیں ہے اسی طرح مادھولال حسین لاہوری چودری وہاب الدین صاحب کو لفظ دھوڑی سے مغالطہ لگا تو انہوں نے مادھولال حسین لاہوری کو کمبوہ لکھ دیا حالانکہ جو دھوڑی ہے وہ راچپوتوں کی گوتھ ہے اور اس کے اوپر تمام سوانے نگار جو ہے وہ متفق ہیں کہ حضرت شاہ حسین کا تعلق دھوڑی راچپوت قبیلے سے تھا اور وہ دھوڑ کمبو نہیں تھے البتہ دیوان چاولی مشایخ جو ہیں وہ دھوڑ کمبو ہیں بعض راچپوت حضرات کا حضرت دیوان صاحب کو دھوڑی راچپوت بتانا یہ غلط ہے بارال اس کے اندر جو ہے یہ کبھی ہو جاتا ہے کہ دھوڑی ہے اور ایک دھوڑ تاس ہے اور ایک ڈال ہے اس پہ مغالطہ لگ گیا ان لوگوں کو اچھا اسی طرح دکٹر زاکر حسین یہ سابق صدر جمہوریہ ہندوستان ہے ان کے متعلق بھی یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ کمبو تھے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے آپ قائم گنج زلا فرخباد یہ یوپی کا علاقہ ہے وہاں کے رہنے والے پتھان تھے ان کے ایک بھائی ڈاکٹر محمود حسین پاکستان میں یہ بڑے اہم عہدوں پر فائز رہے ہیں اچھا اسی طرح نواب سعاد اللہ خان چنیوٹی تو بعض لوگوں نے جیسے اہا کمبوج لوگ کے پیج 213 اور کمبوج اتحاس کے پیج 128 پر ان کو بھی کمبو بتایا گیا حقیقت یہ ہے کہ سعاد اللہ خان جب چنیوٹ سے ڈلی پہنچے تو پہلے شاہ جہاں بادشاہ کے دیوان تنشیخ عبد المومن کمبو کے بچوں کو تعلیم دینے پر مقرر ہوئے تھے شیخ عبد المومن کے توسط سے ان کو سرکاری ملازمت مل گئی تھا اپنی قابلیت کی بنا پر ترقی کرتے کرتے وہ مغلیہ تاجدار کے وزیر آزم بن گئے وہ کمبو نہیں تھے اہا کمبوج لوگ کے جو مولف ہیں کرپال سنگھ انہوں نے لکھا ہے کہ کشمیر کا بادشاہ یوسف خان چاک کمبو چاک کمبو قوم کی ایک معروف گوت ہے ممکن ہے یہ درست ہو اس مذلے پر اب مورخین کے نزدیک بحث ہے کہ مزید تحقیق کی ضرورت ہے کیونکہ کشمیر میں کمبو حکومت جو ہے وہ بارالی ایک تاریخی حقیقت ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا اچھا اسی طرح بعض لوگوں نے مولانا ابو کلام ازاد کے بارے میں بھی کچھ ایسی باتیں لکھی ہیں کہ لاہور کے بعض کمبو بھائیوں کا خیال ہے کہ مولانا کا تعلق کھیم کرن کے کمبو برادری سے تھا رائی کھیم کرن کے خاندان سے صرف ایک شخص گچپت رائے گچپت رائے جو ہے وہ ایک واحد آدمی ہے جس کا تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ مسلمان ہو گیا تھا اس کا پھر اسلامی نام نواب عبد المعبود خان تھا اسے بوجہ کھیم کرن چھوڑ کر لاہور منتقل ہونا پڑا تھا اس کا مکان اندرون شہر تھا اور بارال لاہور میں ہی پڑتا تھا اس کی ارادی عبد المعبود خان کی اولاد لاہور میں موجود ہیں باقی تمام خاندان ہندو تھا بعد میں اکثر نے سکھ دھرم بھی قبول کر لیا ان کی علاوہ اس قضبے میں مسلمان کمبو برادری کا اور کوئی وجود نہیں تھا اگر مولانا ازاد کمبو ہوتے تو آئینہ کھیم کرن کے مولف کو ضرور علم ہوتا مولف پرتاب سنگھ پیج 35 پر لکھتے ہیں کہ یہ قضبہ رائے کھیم کرن خلف الرشید رائے بدھی چند صاحب قوم کمبوج نے 1690 اسوی کے قریب آباد کیا تحال ان کے وارثان یہاں حق ملکیت اور قبضہ رکھتے ہیں سوائے مالکان نے قوم کمبوج کے اور کسی غیر قوم کیا ملکیت نہیں اچھا اب تاریخ کمبوہام چودری وہاب الدین نے بھی ایسا کوئی ذکر نہیں کیا شیخ محمد اکرم نے موج کوسر کے پیج 250 پر لکھا ہے کہ آپ کے والد ایک صوفی بزرگ مولوی خیر الدین قادری نقش بندی تھے کس کے مولانا بلک الام آزاد ازلائے ممبئی جس کو آپ بومبے کہہ لیں جو بھی ہے اس اور کلکتہ میں ان کے کئی ہزار مرید بھی تھے ان کے والد صاحب بارحال مولانا آزاد اپنی مشہور تصنیف تذکرہ کے پیج 21 پر لکھتے ہیں کہ میرے خاندان میں تین مختلف خاندان جمع ہو گئے ہیں اور تینوں خاندان ہندوستان اور حجاز کے ممتاز علم و فضل کے لوگ اور اصحاب رائے ارشاد و ہدایت میں سے وہ کہتے ہیں کہ میری والدہ حضرت شیخ محمد بن ظاہر وطری مفتی مدینہ منورہ کی بھانجی میرے دادا مولانا محمد حادی دہلوی مرہوم دہلی کے ایک مشہور خاندان علم و فضیلت سے تعلق رکھتے تھے جس میں بیق وقت پانچ پانچ علماء درس و افتاہ اور صاحب سلوک و طریقت پیدا ہوئے ان کے کئی بزرگ حیرات کے مشائق طریقت میں معدود تھے اور پھر پیج 27 پر مولانا خود لکھتے ہیں کہ والد مرہوم کے جدی سلسلہ نصب میں سب سے پہلے جو بزرگ علم و طریقت میں جو ہے وہ آگے بڑھے وہ ان کے دادا حضرت شاہ محمد افضل ہیں تو ظاہر مولانا کے اپنے بیان سے زیادہ کسی کی بات معتبر ہو نہیں سکتی اسی طرح ایک نام نواب علی قلی خان یہ شیر افغن خان کے نام سے مشہور ہیں تو گورنمنٹ کالیج لاہور کے ایک پروفیسر کا مضمون جو ہے وہ جب شایع ہوا تو اس میں ان موصوف نے بارال ان کے مطابق جو ہے اکبر بادشاہ کے نامور سپے سلار اور بنگال کے گورنر علی قلی خان کا تعلق کمبو خاندان سے تھا تو واقعات کے مطابق جلال الدین اکبر نے شہزادہ سلیم جسے آپ جہانگیر کے نام سے جانتے ہیں کہ نور جہان سے معاشقے کا حلم ہونے پر نور جہان کی شادی علی قلی خان سے کرا دی تھی اکبر کی وفات کے بعد شہزادہ سلیم تخت دلی پر جلوہ افروز ہوا تو اس نے علی قلی خان کو بروا ڈالا اور نور جہان کو حرم شاہی میں داخل کر لیا علی قلی خان پانچ ہزاری امیر تھا اور نواب شہباز خان کمبو سے جو اس وقت دو ہزاری تھا بہت سینئر تھے طبقات ناصری میں اس کا نام بلحاظ مراتب فہرست میں ساتھویں نمبر پر اور آئین اکبری میں تیرویں نمبر پر ہے کسی تذکرہ نویس نے اس کا کمبو ہونا اشارہ تن بھی نہیں لکھا حالانکہ اس دور میں کمبو ہونا قابل فخر و تقریم سمجھا جاتا تھا اچھا اب اسی کے ساتھ میں یہ بھی آپ کو کچھ چیزیں بتاتا چلوں کہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے ان سے در کنار پڑے لکھے لوگ بھی بعض دفعہ یہ کلیم کر دیتے کہ ہم کمبو سکھوں سے مسلمان ہوں ایسا کہنا تقریبا بعض مورخین کے نزدیک وہ کہتے ہیں غلط بھی ہے اور گمراہ کن بھی ہے کہ مغلیہ اہد کی تاریخ اس قسم کے مفروضے کی کلی طور پر نفی کرتی اب بابا گروہ نانک صاحب کی ولادت ہوئی 1469 میں اور انتقال ہوا 1539 میں شروع میں یہ نانک پنتھی فرقہ خالص مذہبی اور سماج صدھار کے کاموں میں مصروف رہتا تھا سترویں صدی کے درمیانی حصے سے ہندو جاٹ کثیر تعداد میں سکھوں میں شامل ہوتے گئے اور یہ لوگ مذہبی فرقے کے بجائے جنگجو قوم کے طور پر اُبھرے بتدریج ایسی اینارکی پھیلائی کہ سکھ شاہی جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ کس طرح ہر طرف پھیل گئی دیات اور چھوٹے قضبوں کے ہندو کمبو بھی اکثر اسی دور میں برہمنی مذہب کو چھوڑ کر سکھ پنت کی شرن میں آ گئے مغل سلطنت کمزور ہو چکی تھی اور زمانے میں اپنی دولت عزت اور جان بچانے کا بہترین ذریعہ یہی تھا کہ سکھ مذہب کو قبول کر لیا جائے رفتہ رفتہ سکھوں کی پھر بہت سی جاگیرے وجود میں آ گئیں جیسے آپ مثل کہتے ہیں تو اب ہر مثل کے سردار کی اپنی فوج تھی سرکاری خزانہ تو تھانے اس لئے ان سرداروں اور ان کی فوج کا ذریعہ ہے معاش پھر یہ دہات اور قضبات کے عوام کو لوٹنا غاردگری کرنا ماردھار کرنا یہ لوگ مسلمانوں کے لئے عذاب الہی سے کسی طرح کم نہ تھے اب یہ فیصلہ جو ہے میں چھوڑتا ہوں آپ لوگوں پر جو سن رہے ہیں کہ کیا ایسے بربریت کے دور میں سکھ حاکم قوم کا کوئی فرد مظلوم و بیکس یعنی مسلمان قوم کا مذہب قبول کر سکتا تھا تو اس لئے مورخین اس بات کے خلاف لکھتے ہیں کہ ایسا سکھوں کے زمانے میں تو نہیں ہو سکتا کیونکہ سکھوں نے بہت عرصہ پنجاب پر حکومت کی ہے ایٹین فورٹین نائن تک سکھ حکومت انگریزی حکومت قائم ہوئی ایٹین ففٹی سیبن میں کہ جنگی آزادی میں آپ دیکھتے ہیں سکھوں نے انگریزوں کی مدد کی تو اب اس مدد کے پیش نظر پھر کیا ہوا اب ان کا دوسرا عہد شروع ہوا اب انگریزوں کے انڈر تو اگین وہ ایک ایسی پوزیشن میں تھے کہ اومن اس پوزیشن سے مسلمانوں کی پوزیشن بہت کمزور تو سکھوں سے مسلمان ہوئے اس زمانے میں مشکل ہے تو اس طرح ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں نے بہت سارے لوگوں کو مختلف جگہوں میں داخل کر دیا ہے تو اس کیلئے اس کے اندر بہت سارے لوگ جو ہے ان پر بحثیں بہت ہوئی ہیں کتابوں میں کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ کوئی آدمی بڑا بن جاتا ہے تو اس کی پھر لوگ نسبت اس کی اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے کبھی معاملات تھوڑے سے گھڑ مٹ ہوتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں بارال آپ کو پتا ہے تمام باتیں بتانے گا کہ کمبو قوم قدیم قوم ہے اللہ نے اس قوم کو عزت دی طاقت دی منزلت دی کثیر تعداد میں موجود رہے آج بھی بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں اسی لئے ایک کثیر لوگوں کی کہنے پر میں نے یہ سریس شروع کی کہ کمبو قوم جو ہے اس کے اوپر اتنا مواد موجود ہے کہ بعض لوگوں نے تو بڑی موٹی موٹی کتابیں کمبو قوم سے متعلق لکھی ہیں میں تو آپ کے سامنے مختصرا چند باتیں رکھ رہا ہوں بارال انشاءاللہ پھر اس سلسلے کو اگلی دفعہ جاری رکھیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ